جہانیہ میں بارش کا سلسلہ وقف وقف سجاری ہے شہر کے بازاروں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہے سلکیں ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگی ہے جبکہ کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے ہمارے دوبائیں دے آمیر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے آمیر سجاد سے بات کریں گے جہانیہ میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہر کے بازاروں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہے سڑکیں ندیدالوں کا منظر پیش کرنے لگی تبکہ کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہیں عجیب بالکل جہانیہ شہر اور گرد و نوا میں گزشتہ کئی روز سے موسلہ دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارشوں نے موسپل کمیٹی کے عملہ کی کار کردی کے ابھی پول کھول دیا ہے موسپل کمیٹی کے عملہ کی غفلت اور لا پروائی کی وجہ سے بارش کا جو پانی ہے وہ تیخانوں تاجوں کی دکانوں اور پلازوں میں داخل ہونے کی وجہ سے تاجروں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے جہانیہ شہر کی مختلف سڑکیں جنہیں میں الاداد بازار صدر بازار ملتان روڈ سمیر جو دیگر بازار ہے وہاں پر جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہے اور بارش کا جو پانی ہے وہ دنندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری تاجروں اور شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جہانیہ شہر کے تقریباً تمام بازاروں میں اور لوگوں کے گھروں میں گلیوں میں محلوں میں جو بارش کا پانی ہے وہ جمع ہے موسپل کمیٹی کا جو عملہ ہے وہ صرف دفاتر تاقیب محدود ہے تاہم جو تاجر ہیں جو شہری ہیں انہیں نے ڈیپٹی کمیشنر خانوال اور کمیشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ جہانیہ میں جو انتظامی ہے ان کو ہدایات کی جائے کہ وہ بارش کا جو پانی ہے وہ فوری طور پر نکالا جائے تاکہ جو تاجر ہیں جو شہری ہیں وہ مزید نقصان سے بچ سکیں بورووارہ میں مانسون بارشوں نے جلد تھا لیک کر دیا شہر کے مخصص